میں ایک ایسے ایپ سے گیم کھیل رہا ہوں جہاں سے آپ ایک ایپ کے اندر لگوہ پچاس سے زیادہ گیموں کو کھیل سکتے ہیں گیم تو ہم کھیلتے رہیں گے اب میں آپ کو راحت اندوری صاحب کے کچھ مسائرے سناتا ہوں گور فرمائیے گا صرف خنجر ہی نہیں آنکھوں میں پہنی چاہیے اے خدا دشمن بھی مجھ کو خاندانی چاہیے میں نے اپنی خوشک آنکھوں سے لہو چھلکا دیا میں نے اپنی خوشک آنکھوں سے لہو چھلکا دیا ایک سمندر کہہ رہا تھا مجھ کو پانی چاہیے مجھے رہا سنتے جائیے اور گیم کو دیکھتے جائیے ہمارے جتنا زیادہ شکور ہوگا ہم اتنے زیادہ جنس کمائیں گے جنس کا ہم اپنے پروڈکٹ اس سے خرید سکتے ہیں اسے اپنے دوارہ اب راحت اندوری صاحب کا اگلا شیئر سنیے میں یہی کہوں گا کہ گلاب خواب دبا زہر جام کیا کیا ہے گلاب خواب دبا زہر جام کہا کیا ہے میں آ گیا ہوں بتا انتظام کیا کیا ہے بہت ہاں بہت سنے ہو گیا کہہ رہا ہوں کہ کس نے دستک دی کس نے دستک دی یہ دل پر کون ہے کس نے دستک دی یہ دل پر کان ہے آپ کو اندر ہی باہر کون ہے موسیقی موسیقی کرائے دار ہیں زہتی مکان تھوڑی ہے صبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں لے شک جا بات ہے پا کرائے دار ہیں زہتی مکان تھوڑی ہے سبھی کا خون ہے شامل ہندو مسلم شیخ عسائی سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان دھوڑی ہے یہ مسائرہ شنی ہے کافی مذہور مسائرہ ہے رہا تندوی صاحب کا گوھر فرمائیے گا کہے کہ اگر خلاف ہیں ہونے دو براہ 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 اگر خلاف ہیں ہونے دو ہونے دو جان تھوڑی ہے براہ اگر خلاف ہیں ہونے دو جان تھوڑی ہے یہ سب دھوماں ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے براہ براہ اگر خلاف ہیں ہونے دو جان تھوڑی ہے یہ سب دھوائے کوئی آسمان تھوڑی ہے لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کے ہی صد میں یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کے ہی زندگی ہیں یہاں پہ یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے ہمارے مو سے جو نکلے وہی صداقت ہے ہمارے مو سے جو نکلے وہی صداقت ہے ہمارے موں میں تمہاری زبان تھوڑی ہے ہمارے موں سے جو نکلے وہی صداقت ہے ہمارے موں سے جو نکلے وہی صداقت ہے ہمارے موں میں تمہاری زبان تھوڑی ہے یہ بڑا بارک تھوڑی سی کٹنگ ہے اس میں ہمارے موں میں تمہاری زبان تھوڑی ہے میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں لیکن ہماری طرح تیلی پہ جانتا ہوں میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں لیکن ہماری طرح ہتیلی پہ جان توڑی ہے میں تو شائر ہوں تو شیر کا ہی سہارہ لے سکتا ہوں اپنی بات کہنے کے لیے ہماری طرح ہتیلی پہ جان توڑی ہے آپ سب کی طرف سے شیر پڑھ رہا ہوں کہ جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں اس کی داد ہوتی ہے آمین جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے قرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہیں جو آج صاحب مسند ہیں جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے قرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہیں جو آج صاحب مسند ہیں یہ صاحب مسند کا بھی ایک بڑا خوبصورت واقعہ یہ ہے یوسف صاحب آپ جو جس طریقہ سے آپ نظامت فرما رہے ہیں بیسے ہندی کے بڑے رائٹر ہیں اشوک چکردھر وہ نظامت کر رہے تھے مرشان بھائی کبھی سمیل کا سنچالن کر رہے تھے تو میں نے جب یہ مصرہ پڑھا کہ جو آج صاحب مسند ہیں تو میں نے سوچا کہ ہندی کے لوگ بھی ہیں یہ بھی انجائے کر سکے شیر کو تو میں نے کہا کہ اشوک بھائی اس صاحب مسند کو ہندی میں کیا کہیں گے ذرا سا بتا دے آپ تو انہوں نے ایک پیشانی پر ان کے بل آیا ایک انگلی انہوں نے پھیری پیشانی پر اور کہا کہ رہاٹ بھائی صاحب میں مسند کو کہیں گے ستہ دھیش اللہ رہاٹ اندوری صاحب کو جنت عطا فرمائے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور ہماری ویڈیو کو جادہ سے جادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو شبسکرائب کریں جو لال والا بٹن اس کو دبا دیں اور گھنٹی کا ایکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں دنیواد شکریہ پھر میں رہیں گے جلد ہی اگرے ویڈیو میں السلام علیکم موسیقا